محبوبیت کے کام کریں اور وہ محفلیں قبولیت والی ہوں ربوبیت محبوبیت والی انشاءاللہ ہوں اور دنیا میں بھی راخرت میں بھی مارلی راحت جان بن جائیں اور یہ توشہ آخرت بنیں یہ ٹائم یہ وقت جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہوں ہم 30 منٹس نکار رہے ہیں 40 منٹس یہ توشہ آخرت اور آخرت میں ہم سوچیں کہ وہاں جی ہم زیادہ کیوں نہ بیٹھ کے ہم نے اور کیوں نہ چیز پر ٹائم لگا لیا کہ ہم ایسی محفل میں بیٹھتے جہاں پہ ریمائنڈر ملتے ہمیں اپنے گھر بار کو سمارنے کے ہمیں ٹوٹکے اور ٹپس ملتے اور پھر دنیا کے بھی یعنی یہ ڈبل پیکیج ہے صرف یہاں تک ختم نہیں ہوگا یہ ٹو وے ہے ریٹرن ٹکٹ ہے اس دنیا کا بھی اور پھر دنیا حسنہ پھر آخراتی حسنہ کیونکہ ایک پیکیج کا تو فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ ایک پیکیج لے کے چلیں دنیا کی ڈگرییاں لے لے سارا کچھ کر لے اچھے سوٹ پہن لے گھر سے جا لے لیکن آخرت کا پیکیج نہ لیا تو بڑے گھٹے کا سوتا ہے کہ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ ہم کتنا اور جی لیں میکسیمم کیا پچاس سال اور جی لیں گے نہیں جییں گے ٹھیک ہے نا اگر اتنا بھی جی لیں گے جو ہماری اصل ہے جو ہماری جڑ ہے ہمیں وہاں سے جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانا ہے ریٹرن ٹکٹ لے کے بچہ آیا ہوا ہے چاہے وہ جتنی دیر بھی اسٹے کرے اسے واپس جاننا ہے تو ہم ایسا پیکیج لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم یہاں کا بھی اور وہاں دونوں دیسوں کی خیر جہاں ہو انشاءاللہ اور ایسی روشنیاں ہم بکھے رہے ہیں ایسے ہم کام کر جائیں کہ جب ہم اس دیس میں جائیں تو پیچھے سے ہماری یہ انویسٹمنٹ ہمیں پہنچتی رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھا پے کے لیے کہ فلان پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہوئے بچے جو ہیں وہ کیا ررس پی اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہوئے یہ ہماری بھی ررس پی ہے کہ ہم نے اس کو آخرت کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں ہم اس پر پیسہ جمع کر رہے ہیں جب قبر میں اتریں گے تو جتنا چاہیں گے نکلواتے رہیں گے پیچھے سے بلکہ خود ہی آٹومیٹیڈ سیٹ اپ اللہ پاک کر دیں گے کہ تم نے وہ پانی کی پروجیکٹ کی ہے پانی چال رہا ہے جانور انسان پرندے پی رہے ہیں اس کا خیر تمہیں مل رہی ہے تم نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کی تھی وہ آج اللہ کا دین لے کے گھر گھر دردر جا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں زمین کو سجدوں سے عاشنا کر رہے ہیں لوگوں کو کلمے سے روشناک سکر آ رہے ہیں تو آج تمہاری قبر میں یہ نئے چراغ جلے ہم کہیں گے یہ کہاں سے ہمارے لیے سندس اور استبرک کے لباس آئے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ جو تم نے فلان بندے کو یہ ذکر اور تسبیح دیا تھا وہ وہ کر رہے ہیں اس نے صرف خود نہیں کیا اس نے آکے دس لوگوں کو اور بھی بتایا ہے وہ بھی کر رہے ہیں گویا یہ ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں اگلی صدیوں تک پھیلی ہوئی ہیں سینہ بسینہ یہ عمال چلتے رہیں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا تو بڑائی ملٹیپل قسم کی اور ملٹی ڈائمنشن قسم کی ملٹیپل پرپز لیے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہائے اللہ کیا کریں بیٹھنا پڑے گا یہ ریمائنڈر بھی آگیا ہے برزا فیسلام پہ بات کرنی پڑے گی بات سننی پڑے گی چلو بند کر لیتے ہیں ساتھ کچھ کام کر لیتے ہیں تو ایسے لگے کہ ہم بیچ میں شامل بھی ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ کا حاضری لگانا بھی آپ کو رنگ جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ جو سنیں گے اسے آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ کیونکہ نبوت کے سلسلے تو ختم نبوت کے صدقے ختم ہو چکے ہیں آپ یہ ہماری ذمہ داری ہیں کلمہ پڑھتے ہی ہماری ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ ہم جو سنیں آگے پہنچائیں جو زیادہ تار پچھلے ایک دو دن سے بات ہوئی کلاسیز میں جانا ہوا تو وہ یہ تھا کہ ماں بچوں کی ہاتھوں بہت تنگ ہیں اتنی تنگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمیں تربیت سمجھ نہیں آئی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی اب ہم بھارے بچے بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں اور ریزن یہ دی جاتی ہے کہ آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں پہلے بچے بڑے شریف تھے بچے ایک ہی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتے ہیں اگر پہلے بچے شریف تھے تو ماں بھی اتنی تیز نہیں تھی گوگلز پہ جا جا کے وہ جو مامز کے گروپس بنے میں وہاں سے ایکسپرٹیز کی رائے نہیں لیتی تھی وہ بھی لمہ لمہ ڈاکٹرز کے ساتھ آن لائن مشورے اور مشاورت نہیں کر پاتی تھی تو اللہ پاک نے پھر اسی کے مطابق انہیں بچے بھی دیئے کہ جو ماں کی اکل و سواب دید میں ہے جو گھر میں دادی نانی بتاتی ہے اسی کے مطابق بچے پال جاتے تھے اب جتنی فیسلٹیز ہیں اس کے مطابق بچے بھی اتنی ڈیمینڈنگ ہیں تو لہٰذا بچے ایک ہی فطرت سلیمہ پہ ازلو سے آ رہے ہیں چلاکو چلاکو کوئی نہیں ہے لیکن تربیت سمجھ نہیں آ رہی اس میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کسی نے کہا کہ میرا جو بچہ ہے وہ غلطی کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کہتی ہیں سختی کریں اس کو بتائیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے پانچ سال کا بچہ ہے میں اسے سمجھاتی ہوں اور اسے ڈانٹ دیتی ہوں جب وہ تھوڑے دیر شریف ہو کے بیٹھ جاتا ہے جب میں ڈانٹی ہوں اس کے بعد میں اسے گلے لگاتی ہوں پیار کرتی ہوں باہر لے جاتی ہوں اسے ڈالر راما پہ چیزیں خریدنے کا شوق ہے وہ بگی بار لیتا ہے ٹوائز کی لے دیتی ہوں تو مجھے یہ گلٹ ہوتی ہے میں نے اس کو ڈانٹا تو میں نے اس کا بیٹا یہ طریقہ تو انتہائی غلط ہے آپ نے بچے کی تربیت کے لیے کسی کام سے اسے منع کی ہے اس نے آپ کی بات سنی وہ اس پہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوئے اب آپ اس کو چمیاں پپیاں کر کے اور اس کو شاپنگز کرا کے تو وہ سمجھتا ہے کہ غلطی کروں ماں بات کرے پھر اس کے بعد مال آڈیاں کرے تو وہ تو اور سپوائل ہو رہا ہے جب بچہ غلطی کرے تو آپ نے اس کو منع کیا ہے سمجھایا ہے یا ڈانٹا ہے جو بھی کیا ہے اب اس پہ آپ پکی رہیں تھوڑی دیر اس کو سوچنے دیں پھر آپ اس کو سلو ٹون میں آپ اس کو سمجھائیں اور کبھی جب غصے میں آپ ہوں تو اس وقت بچے کی تربیت نہ کریں کیونکہ غصے میں بندہ all fall نکل جاتا ہے موں سے بچے کی تربیت بڑا نازک معاملہ ہے خود کو ٹائم دیں بچے نے غلطی کی ہے بچے کو تھوڑی دیر کے کہ بیٹھا آپ چپ کر کے بیٹھ اس کو ٹائم آٹ دیا پھر آپ خاموش ہو گئیں اس خاموشی کو بھی بچہ فیل کرتا ہے کہ ماں چپ ہو گئی ہے there's something wrong اس وقت وہ اپنے اندر اس واقعوں کو سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اس سے بھی سوچنے کا ٹائم ملے اور آپ کو بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ٹائم ملے کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو غیر ضروری سخت اور ناپسندیدہ رویہ سے بعض کو آتا ہم اونچہ بول دیتے ہیں پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ why are you raising your why سالانکہ ہم خود why is raise کر کے انہیں سکھاتے ہیں چیخ کے کہ دھارتے ہیں ہم غصے میں جو ہوتے ہیں تو اب ہم بڑے بھی ہو رہے ہیں کچھ اندر ویٹ ویٹ کے ڈپریس بھی ہو رہے ہیں پینڈیمک نے بھی ہمارے روئیہ ہمارے مزاج خراب کر دی ہیں لہٰذا آپ کا بڑا بچہ ہے آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس نے غلطی کی ہے بڑا بچہ ہے لیٹ گھر آیا ہے خموش ہو جائیں اسے کہیں کہ میں اس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی بیٹے مجھ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں اس کے بعد ایسا مت کر اور پھر سائیڈ پہ ہو جائیں اس کے بعد اگلے دن اس پہ وہ بھی اس غلط میں رہے کہ اممہ نے ایک ادورہ بال اس کی طرف تھرو کر دیا ہے وہ گول ہو جائے گا کیونکہ اس پہ سوچے گا آپ بھی تھنڈی ہو جائیں اگلے دن پھر بچے کو بٹھائیں ایک انگامہ ہو جاتا ہے اس سے بچے باغی ہو رہے ہیں تربیت میں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اب ٹوٹ کے کیا کریں بچے تو تنگ کر رہے ہیں ہر ایج کے ٹھیک ہے ماںیں کہتی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی سرگرمیاں انتخائی مشکوک ہیں ان کا فون اگر ہمارے ہتھے چاٹ جائے تو اس میں ہمیں انتہائی نامناسب چیزیں نظر آتی ہیں بچہ ہائی سکول میں ہے لیکن جو اس کی چیٹنگ ہو رہی اس کے فرینڈ کے ساتھ وہ اتنی بےہودہ ہے کہ اس سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور کہتی ہیں کہ میرے پیر تلے زمین نکل گئی کہ یہ میرا بچہ ہے گریڈ ٹین میں پڑتا ہے اور یہ جو اپنی کلاس فیلو سے بات کر رہا ہے وہ کون سے لفظ استعمال کر رہا ہے جو مجھے شاید بائیس تائیس سال کے عمر میں بھی نہیں پتا تھے اور اس کو ابھی گریڈ نائن اور ٹین میں یہ بات پتا ہے تو یہ بچے سرپرائز دیں گے فلیر آپ نہیں ہونا جس محول میں ہم رہتے ہیں جس ملک میں ہم آ چکے ہیں یہاں کی بلیسنگز آپ دیکھیں ڈپریس نہیں ہونا اس ملک کو گالی گلوچٹی دینی ان لوگوں کو دیکھیں کہ افغانستان میں اپنے بچے ہینڈ اوور کر رہے ہیں فوجیوں کے ہاتھوں پہ کہ یہ لے جائیں کہ ہمارے بچے باجے بھوک فاکے غرب آپ کشمیر میں دیکھ لیں آپ اپنے پیارے پاکستان میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں اللہ کا بڑا شکر ہے معاشی اصودگی ہے دین کی بات کرنے کی ازادی ہے ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اسلامی قدود قیود کے مطابق گزار سکتے ہیں کوئی ہم پہ جبر نہیں استبداد نہیں ہے میڈیکل آپ کے پاس ڈور سٹیپ پہ میڈیکل فیسیلٹیز ہیں سیکیورٹی ہے سیفٹی ہے آپ کا بچہ گھر سے آیا آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کیڈنیپ ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین سیف اینڈ ساؤن عورت گھر سے باہر نکلے کبھی کوئی اس کی طرف گندی نظر سے دیکھے گا یا اس کو ہاتھ سے چھوے گا آپ اپنے بزاروں کا حال دیکھ لیں وہاں پہ ویک ہوں میں کہ چلتے چلتے کوئی در سے ہاتھ لگاتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے تو یہاں ہر لحاظ سے اللہ نے کرم کیا ہے لیکن بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کا محول درست رکھنا ہے اپنی دوستی اپنی لیول کی لوگوں سے رکھنی ہے جن کا مذہبی رجان آپ کے گریلو رجان سے ملتا ہو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کواچ اللہ حنس کی جھال اپنی بھی گیا بھول ہم جو ہیں اگر دم سے گورے بننا چاہتے ہیں خود ہمارے گھر کا اگر کلچر اسلامی ہے مارڈیسٹ ہے ہم نے دوستیاں ایسی جگہ پہ لگا لی پھر وہ بچوں کی دوستیاں ہمارے بچوں کی ان کے بچوں سے ہوئی اور پھر وہ ایک ساتھ گروہ پوئے تو پھر ہمارے لیے مسائل آئے اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے لیول ذہنی مذہبی جو رجان ہے جو کلچر ہے ہمارے گھر کا اور ہمارے دوستوں کا سہم ہونا چاہیے پارٹی پارٹی نہیں کھیلنا ہمیں ہمیں اپنے بچوں کی تربیہ دیکھنی ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ اس بات پر پورا دھیان دینا ہے دوسرا اپنے گھر کا جو سیٹ اپ ہے اسے اس طرح بعض ماہوں نے یہ شکایت کی کہ بچہ جو ہے وہ باغی ہو گیا جلدی نمازوں سے اگر ڈنڈے سے مار پٹائی سے سختی سے نماز نہ پڑھنے پر اسے لمبی لمبی سزائیں دی جائیں گی کھانا بند کر دیا جائے گا اس سے بات نہیں کی جائے گی تو آپ کا کیا خیال ہے وہ نماز سے یا صاحبی کن سے محبت جاگے گی اس کے دل میں اسے تو یہ ہوگا نا کہ جن کی وجہ سے مجھے مار پڑ رہی ہے تو وہ دوسری لسٹ میں ان کو ڈال لے گا اور ہمارے بچوں کو سب سے بڑا خطرہ جو یہاں پہ ہے جس سے بہت کم لوگا گاہ ہیں کہ ہر وہ بچہ جو آئیسولیٹ ہوگا خاموش ہوگا باہر نگائیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں اس کی برین واشنگ کرنے کے لیے ماں نے مجھے خود بتایا کہ بچوں کے بیگ میں بائبل پائی گئی ماں نے مجھے خود بتایا کہ بچے جو ہیں جتنے ہمارے اسلام میں سے لوگوں نے ہمارے مذہب میں سے سیرہ میں سے جو کمزور پوائنٹ ڈونڈیوں میں ہیں جس میں نامنے ہاتھ ان کے پاس دلائل موجود ہیں وہ ان بچوں کو آز بار ہیں اور وہ دو چار چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادیاں کیوں ہوتی ہیں جی آپ کے ہاں یعنی وہ وہ جو کیچڑ چھالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان بچوں کو جو اکیلے ہوں گے جو تنہا گراؤنڈ میں بیٹھے ہوں گے جو تھوڑے ڈپریس ہوں گے انہیں وہ لوگ ڈونڈتے ہیں مشنریز ان پہ پھر وہ کام کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے بچے کو یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑی تو اب اس کا اکا پانی باندھ کر دیں نہیں نماز مخبت سے سکھانی ہے سزا دے کے نماز نہیں پڑھانی اس سے بچے دور ہو جائیں گے اور اتنا گھر کے محول کو نائنٹی ڈگری پہ نہ کر دیں انگل پہ کہ باہر کی دنیا ایک مختلف دنیا ہو اور ہمارے گھر کی دنیا ایک مختلف دنیا ہو کہ گھر میں اگر بچے کی شلوار یا پینٹ نیچے آئی ہے تو اس کے ٹکنوں پہ چھڑیاں لگائی جائیں اور باہر وہ دیکھتا ہے کہ ننگ تڑنگ پھر رہے تو تھوڑا سا بیلس رکھیں مخبت سے پہلے بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبت پیدا کی جائے اللہ سے عشق پیدا کیا جائے شروع میں سختیاں کر کر کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں اگر ان کے دل میں خدا نخصہ کوئی اور جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ یہ مخبت سے آدائیں کروانی ہے یہ ٹکھنیں اوپر شلوار کرنا یہ داڑی کا رکھنا یہ عشق کی ادائیں ہیں انہیں ڈنڈے سے نہ کرائیں پلیز بچے کلمے سے نہ دور ہو یہ ہو رہا ہے بچے کہتے ہیں کہ کیا کریں ہم گھر میں کہ ہر وقت مذہب 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 جب باہر جاتے ہیں تو یہ ان کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ سخت خطرہ ہے ہائی سکول کے بچوں کو ٹینیجر کو سخت خطرہ ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گھر کے محول کو مارڈریٹ رکھنا ہے مخبت سے نماز کا اتمام کرنا ہے اس پہ بچوں کو کوئی فیسینیشن دینی ہے کہ آئیں نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ میں نے ڈو بنایا یہ پیزا بناتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیں جی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد واک کو چلتے ہیں ہائیکنگ کو چلتے ہیں بچوں کے ساتھ کچھ ایسی فیسینیشن رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے سے ان کو یہ کام کرایا جا رہا ہے اور گھر میں کچھ آپ نے خاموش قسم کی وارداتیں کرنی ہیں وہ ایسی وارداتیں کہ رحمت برسے گھر میں یعنی آپ کے کچن میں پتہ ہو کہ شہد موجود ہے کلونجی موجود ہے آپ بابزو ہیں دعا دل میں ہر وقت ربنا حبلانا پڑھ رہی ہیں اور اللہ سے عرضی ڈال رہی ہیں کہ میرے مالک میں تو صرف چھوٹی سی کوشش کر سکتی ہوں ہدایت تیرے پاس ہے دل تیرے قبضے میں ہے ان کے دل کو اپنی محبت سے بلکل بھار دل لتھڑ پتھڑ جائیں تجھ سے تو نے کرنا ہے تو صاحب کن تو کر دے ٹھیک ہے نا اور خود نماز پڑھیں اور ایک جو ماں نے مجھے بتایا جو بچوں کی شکایت آئی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں ہپیوکریسی ہمارے پیرنٹس میں نظر کچھ آتے ہیں ہوتے کچھ ہیں بیسے کسی کے گردعوت کھا کے آتے ہیں گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کی نکتے اور باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں فون پہ اممہ صبح سے وارس اپ پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا یہ چھوٹے چھوٹے سے سپائنگ کر رہے ہیں آپ کی یہ آپ کو تول رہے ہیں آپ کے بچے آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمیں للو بلو سے ہیں یہ ایسے بچے نہیں ہیں ان کے کان وہ بیسے ڈیوائس پہ بیٹھے ہیں ان کے کان آپ کو سن رہے ہیں آپ کے کول اور فعل کا تضاد دیکھ رہے ہیں یہ چیز انہیں ماں سے بھی متنفر کرتی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ ماں کی کہی ہوئی بات چاہے وہ قرآن کیا جا سنت کیا وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے ہم جو بات کریں ہم وہ سچی کریں وہ کہتی ہیں اممہ ابھی تو آپ ایک خالہ سے بات کر رہی تھی تو یہ کر رہی تھی آپ دوسری خالہ سے اسی کی باتیں کر رہی ہیں what's going on اممہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ کرتی نہیں ہیں آپ ہمیں تو کہہ رہی ہیں سچ بولیں اور خود آپ کیا کر رہی ہیں آپ دادی اممہ کی شکایتیں جو ہیں وہ خالہ سے کر رہی ہیں پھپی کی باتیں فلانے سے کر رہی ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ what's up free جو ہے آپ مزے لے رہی ہیں آپ مزے بالکل نہیں لے رہے ہیں یہ مزے نہیں ہیں یہ ہمارے بچے ہم سے متنفر ہو رہے ہیں پھر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے اور دوسرا کافرون کا تیل جو ہے اس میں بہت تحصیر ہے ایک ہزار بار سورت کافرون بیٹھ کے دو تین دنوں میں پڑھیں تیل کے اوپر اور وہ کھانے پینے کوکنگ آئل میں آلیو آئل جو بھی ڈالیں آپ ان کے لوشن میں ہر چیز میں ان کا کوئی بھی کوکونا ٹائل ہے کمرے میں وہ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس میں کترہ کترہ ڈالیں تاکہ وہ شیطان سے بچے رہے یہ سورت کافرون جو ہے نا یہ بالکل جو سمجھیں کہ شیطان کے لیے ٹائم بامب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کھلی دھمکی دیئے ہوئی ہے نا کہ جاؤ جاؤ چیلنج ہے جسے تم مانتے اسے ہم نہیں مانتے تمہارا رابور ہمارا رابور ٹھیک ہے نا تو جب ایسی ہے تو وہ ددکار پڑتی ہے اس پر پٹکار پڑتی ہے یہ شیطان ہے جو بچوں کے رویے بدلتا ہے بچوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے لیے پہلے تو ہمیں رول مارڈل بننا ہے اگر ہم چاہ رہی ہیں کہ ہماری بچی جو گھر سے عجاب پہن کے نکلیا سکول میں پہنے رکھے وہاں جا کے بیگ میں نہ ڈالے تو آپ اپنے عجاب کی پہلے پابندی کریں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے عجاب میں پکی ہیں تو آپ کی بچی بھی پکی ہوگی اگر اس نے آپ کو عجاب میں ڈنڈی مارتے دیکھا تو وہ بھی مارے گی ماں رول مارڈل ہے اور میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نہ صرف مائیں ہیں ہماری ڈیوٹی اور دس گناہ بڑھ گئی ہیں ہم مولوی بھی ہیں ہم کاری بھی ہیں ہم ان کے منٹور بھی ہیں ہم ان کے ٹیچر بھی ہیں ہم سب کچھ ہیں ان کے لیے ہم پھپیاں بھی ہیں ہم ان کی خالہ بھی ہیں دادیاں بھی ہیں نانیاں بھی ہیں جو انہوں نے رشتوں سے سیکھنا تھا وہ بھی ہم سے سیکھنا ہے جو انہوں نے مولانا سے مسجد میں کاری صاحب سے سیکھنا تھا وہ بھی ہم سے سیکھنا ہے جو مسجد میں جمعہ کے خطوے میں لوڈ سپیکر سے آواز ان کے کانوں میں جانی تھی وہ ہم سے جانی ہے لہٰذا ہم ان کی اسلام یاد ٹیچر ہیں ہم ان کی پاک سٹڈیز کی ٹیچر ہیں ہم نے اپنے دیس کے بارے میں ان کو بتانا ہے ہم ان کی انٹرنیشنل ریلیجن کے بارے میں ٹیچر ہیں ہم نے دنیا کے دوسرے مذائب اور عالم اسلام کی بات ان سے کرنی ہے تو ہماری ڈیوٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں اس وقت ہم لیزی نہیں ہو سکتی ہیں کون سی ماں ہے کہ جو کہتی ہے میں بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہوں تو تین گھنٹے فون پر باتیں بھی کر رہی ہے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے فون پر باتیں کرنے کا آپ اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں باخدہ یہ قیمتی ہیرے جو ہماری قبروں کی ٹھنڈک اور ایسی اور ہیٹنگ کا بندوست ہے نا یہ ایسا نہ وہ ضائع ہو جی اور ہو رہے ہیں جتنے فون مجھے میسیجز آتی ہیں بچوں کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو آپ مائنہ نہ سمجھیں آپ سمجھتی ہیں آپ نے بچوں کو آن لائن ایمازان سے ہر چیز آرڈل کر دی تو آپ نے حق ادا کر دیا بچوں کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے امتی کو آپ نے ایمازان سے کتنی شاپنگ کرائی وہ یہ پوچھیں گے کہ میرا تعرف کتنا کرایا میرے لئے ان کے دل میں عشق کتنا پیدا کیا میرے رب سے ان کے تعرف کتنے جوڑ کے آئی ہیں یہ بات ایسے نہیں بننی ہمیں ان پہ دھیان دیں ہم سمجھتے ہیں ہماری بچی مار سکاٹ ہے اور مطلب بہت زیادہ مارڈرن ہے تو ہم اسے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں نہیں 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 آپ یقین کریں جو بھی لڑکا رشتہ دیکھنے نکلتا ہے نا مائیں کہتے ہیں کہ رشتوں کی قلت ہے ہر لڑکا راجاتی لڑکی کو تو مارڈرن دیکھنا چاہتا ہے کلاس فیلو کو تو مارڈرن دیکھنا چاہتا ہے جب بیوی پک کرنے جاتا ہے تو وہ اسے اپنی ماں کی شبیع والی بیوی چاہیے دپٹے شلوار کمیز اچھے علیوں والی وہ اپنی ماں کا ایک روپ اس میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو بیوی نہیں بناتا گرن فلینڈ ہو سکتی ہے کلاس فیلو ہو سکتی ہے دل لگی ہو سکتی ہے لیکن بیوی نہیں ہو سکتی ہر لڑکا میں جب سے ہمارے گروپس بھی ہیں اور اپنے بھی جو اولادوں کے سلسلے ہیں تو میں نے نوٹس کیا کہ بچے جب شادی پہ آتے ہیں تو بہت سادی اپنے جیسی لڑکی دھونڈ دے امہ جیسی دھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ مارڈرن لڑکیاں نہیں پھر دھونڈتے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو مارڈرن کر لیا ہے انہیں رنگ برنگے آنکھوں میں لینس لگا دی ہیں ان کے لباس کو چھوٹا کر دیا ہے اور ہم سمجھتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو بڑے اچھے رشتے مل جائیں گے با خدا اللہ کرے ضرور ملیں لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں ایز اے بہن کہ اپنی بچیوں کو مارڈیسٹی سکھائیں جب ان میں مارڈیسٹی آ جائے گی تو کیونکہ مجھے جو لوگ جو بھی پیغام دیتے ہیں جو بھی سلسلے آتے ہیں اس میں بقاعدہ رشتے کے لیے جو پروفائل ہوتی ہے اس کا فوٹو شوٹ کرایا جاتا ہے بقاعدہ اس کے لیے فوٹو گرافرز ہیں اور وہ آپ کو کیا پتہ ہو کہ لڑکے وہ بیویاں نہیں چاہ رہے لڑکے سادھی اور لڑکیاں چاہ رہے ہیں اس وجہ سے عمر نکلتی جا رہی ہے بچوں کی تو آپ ایک تو اس کی طرف دھیان دیں دوسرا یہ ہے کہ صدقے کا پلیز بہت سہارا لیں جتنا صدقہ کر سکتیں اپنے بچوں کے لیے کریں اور صرف بچوں کے لیے اپنے سیلفش نہیں ہونا امت کے بچوں کا تصور کر کے صدقہ ڈالیں روز بچوں کے لیے کہ اللہ کریم اللہ کریم جہاں ان کا زوج تربیت پار ہے جس گھر میں وہ لڑکی ہے یا لڑکا اللہ کریم آباپ کو اچھی تربیت کی توفیق دینا اور اس کا شرم برم محفوظ رہے وہ پاک صاف ہمارے گھر میں آئے کہ اس کی ہماری نسل اس کی گود میں پلنی ہے بچے پیدا ہوتے ہی میں کہتی ہوں کہ دو نفل ان کے لیے پڑیں اور ان کے لیے صدقہ کریں ان کے زوج کے لیے صدقہ کریں کیونکہ ہمارے گھر میں جس بچے نے آنا ہے ہمیں تو اس کی فکر ہے نا جس کی گود میں ہماری نسل پلنی ہے کہ اللہ پاک ان کو ماں باپ کو صحیح تربیت کی اس کی توفیق دینا اور پھر ایک بات اور کہ عدیث مبارکہ کہا کہ مومن خیر خواہی چاہتا ہے مفہوم ہے اور کھانا کھلاتا ہے تو پلیز کھانا کھلائیں دوسروں کو فوڈ کا رینج کریں ضرورت مند فیملیز کو بیک ہوم میں اپنے رشتہ داروں میں مخلوں میں دیکھیں فوڈ کھانا کھلائیں لوگوں کو لوگوں کا بھلا چاہیں لوگوں کا بھلا چاہیں کسی کی طبیعت بھی پوچھتی ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تیرے مومن بندے کی خیر چاہ رہی ہوں کسی کو کوئی ذکر بھی دیتی ہیں تو دعا کریں اللہ تیرے مومن بندے کی خیر خواہی چاہ رہی ہوں یہ خیر خواہی میری نسلوں میں پلٹ پلٹ کیا ہے یعنی دعا کی عادت قدم قدم پہ دعا کی عادت ڈالیں ٹھیک ہے نا ہماری وہ کل میں کلاس میں گئی تو میں اپنی جہاں کلاس تھی ان کو بتا رہی میں نے کہا کہ میری بیسمنٹ میں فیملی رہتی ہے ان کے تین بچے ہیں چھوٹے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کو باہر دیکھتی ہوں نا تو وہ مجھے دیکھتے ہی یعنی خوش ہو جاتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ ایک منٹ دو I wanna bring chocolate for you مجھے ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے اسم آزم ہیں یہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ایک اس طرح سے آنٹی ہوتی تھی ہم کھیلتے تھے باہر وہ میں chocolates دیتی تھی اور مجھے پتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے ان کا من راضی ہو جاتا ہے تو میں اندر بھاگتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں آپ کے لئے چھوٹے لاری ہوں اب اتنا ہو گیا کہ میں کہیں نکل رہی ہوں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں this is jerome this is jerome کہ میں jerome بھئی لاؤنا کھانا لاؤنا یا میرے پیچھے گھر کے save کا درخت ہے تو مجھے جو ہوتا ہے کہ آؤ save پک کرو تو وہ ان کو اٹھا کے اوپر کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے save توڑو کہ انہیں یاد رہے گا ویسے تو یہاں مال بھرے ہوئے ہیں store بھرے ہوئے ہیں جب وہ save توڑیں گے تو انہیں پوری زندگی یاد رہے گا اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میرے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ کہتی ہے آپ اتنی دور کا سوچتی ہیں میں یہ خیال نہیں آتا میں نے کہا نہیں مجھے ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ long term investment کہ میں کوئی ایسی investment کر جاؤں کہ جب میں چھے فٹ نیچے زمین کے اتروں تو وہ جگہ کھلی ہو جائے کیونکہ یہاں تنگ جگہ پہ نہیں سو آپ کسی ہوتل میں جائے کہ double bed ہوگا تو آپ کہیں گے نیند نہیں آرہی king size پہ سونا ہے تو پھر میں سوچتی ہوں قبر کے double bed پہ کیسے وہاں تو double بھی نہیں وہاں تو مشکل سے ہم پورے آئے ہوں گے تو کیسے سوئیں گے وہاں پہ تو اس لیے ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی پڑھ کے دیتی ہوں یا حادی یا رحیم اللہ انہیں ہدایت دینا اور انہیں ضرور کلمہ دینا تو تو رحیم ہے تو ان کو ہدایت دے دے گا تو کلمہ دے دے گا یہ تو فطر سلیمہ پہ پیدا ہوئے ماں باپ ان کو چرچ لے کے جاتے ہیں ادرہ وائز تو یہ تو نیک فطرت کے تو انہیں ان کو پیدا کی ہے تو میں انہیں وہ پڑھ کے دیتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ زندگی میں انہیں ضرور کلمہ ملے گا انشاءاللہ اللہ عزیز پھر نمازی حاجت پلیز روز پڑھے اور نمازی حاجت وہی کہ کم از کم دو نفل روز ایسے کسی سکون کے ٹائم پہ پڑھے ڈیوٹی سمجھ کے نہیں جس میں صورت فاتحہ کے بعد صورت فرقان کے آیت نمبر سیمنٹی فور ربنا حبلانا دبا کے پڑھے نسلوں کا قیامت تک کی نسل اور امت کا تصور کر کے یہ دو نفل اپنی عادت بنائیں ہر حال میں روزانہ کا صدقہ دو نفل حاجت کے اور ربنا حبلانا والی آیت اس میں انگنت پڑھیں رو رو کے پڑھیں اور چلتے پھرتے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے اس آیت میں تو اتنی تاثیر ہے کہ میں حیران ہوں ہماری بہت پیاری دوست اس وقت بھی وہ ہوں گی کلاس میں کہ ان کا پوتی پوتا جو بھی بیوی تھا تو وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ یعنی اپریشن کرنا پڑے گا کہ وہ الٹا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے ہاسپٹل سے فون کیا انہوں نے کہا دیکھیں اس آیت کی تاثیر میں انگلینڈ میں تھی مجھے فون انہوں نے کیا اور مجھے فوری طور پر یہ سمجھایا کہ اس آیت میں تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دے اسے سیدھے راستے کی طرف آیت دے دے اور موجزانہ طور پر تھیٹر سے وہ لیڈی واپس آئی اور بچہ نارمل ڈیلیوری ہوئی صرف ہمیں قرآن کی تاثیر کا یقین ہو یقینِ آزم اسمِ آزم ہے اور اگر بچہ لگتا ہے کہ تھوڑی بہت غلطیاں کرنے لگتا ہے شرارتیں کر رہا ہے اوٹ پٹانگ ہرکتیں کر رہا ہے میں بڑی ہرکتوں پر نہیں کہہ رہی کیونکہ مجھے ایک ماں کی بات پر بڑا افسوس ہوا اس نے کہا میرے بچے کے بیگ میں سے اور گاڑی میں سے بو آ رہی تھی ہائی سکول میں گریڈ نائن میں بچہ ہے تو میں نے کہا کوئی نہیں بچے ویڈ شیڈ پیتے رہتے ہیں میں نے کہا آوزم اللہ پڑھیں میں یہ نرمیہ نہیں کہتی کہ بچے ویڈ شیڈ پیتے رہتے ہیں ایسی اجازت بالکل نہ دیں اگر ان میں ایسی کچھ چیز آپ کو نظر آری گراؤنڈ کریں ان کو پوچھیں ان سے پیچھا کریں ان کا ان کے دوستوں کا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے طریقہ کہ بچے ویڈ شیڈ پیتے رہتے ہیں یہ ویڈ یا لیگل ہوئی یا حلال نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس کو اجازت دے دیا اور مسلمان ماں کے موں سے تو اگر ایسا کوئی آپ کو پتا چلتا ہے تو یا ماں نہیں ہو اللہ پاک کا بڑا طاقتور نام ہے اس کو پڑھیں کیونکہ اس نام کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ برائی کی اسباب کو روکنے والا انشاءاللہ انہیں منع کر لے گا باوضو رہنے کی کوشش کریں خود باوضو رہیں آپ کا باوضو رہنا آپ کے گھر کو انشاءاللہ نورانی کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اولاد بھی رائے راست پہ آگئے کیونکہ جو کھانا آپ پکا رہی ہیں وہ نورانی ہوگا جو پانی ان کو دے رہی ہیں وہ نورانی ہوگا اپنے کچن کا ٹائم سنبھالیں کچن میں خود رہیں بچوں کو پکا کے نورانی کھانا کیونکہ بچے اگر ماں کا ٹیسٹ ان کو نہیں نہ ملے گا اگر یہ لط ماں کے کھانے جو ورکر میں ایک دفعہ ایک ہوتل میں گئی تو بیسمنٹ میں ان کا واشنوم تھا میں ہاتھ دونے گئی حلال ریسٹورنٹ اور وہاں میں نے دیکھا وہ جو نیچے ان کے بستر تھے نا ورکرز کے جو رات بارہ ایک بجے تک ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں گندے بستر ساتھ وی سی آر ٹی وی گندی ویڈیوز سی ڈیز میں نے کہا یہ پوری راہ یہ دیکھتے ہیں اور یہ مسالے بھونتے ہیں اور ہمارے بچوں کو کھانے کھلاتے ہیں وہ کیا کھانے ہوں گے کیا وہ وہاں پہ غسل جنابت کر رہے ہوتے ہیں کیسے کھانے ہم اپنے بچوں کو بے نور کھانے کھلا رہے ہیں تو لہٰذا اپنے ہاتھ کا نشہ ڈالیں اپنے بچوں کو لکھ لگائیں اپنے کھانوں کی کافرون کے تیل پانی میں پکے کھانے ان کو کھلائیں صورت فاتحہ کی تصویر پڑھتے ہوئے کھانا کھلائیں چمچہ چلاتے ہوئے کھانے میں اس طرح چلائیں کہ لگے کہ وہ چمچہ جو ہے کھانے کا وہ کیا ہے تواف ہو رہا ہے اس کو اس طرح سے گھمائیں اس آلن میں تاکہ آپ قبلہ کے ساتھ ان کونیکٹوں کے اللہ پاک اس لئے اس طرح چمچہ چلا رہی ہوں تواف کی طرح کہ میرا بچہ تیرے گھروں کے تواف کرے تیرے گھر کا عشق کرے اسے تیرے گھر کی لو لگ جائے انشاءاللہ تو اس طرح آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم اللہ کریم انشاءاللہ ہم سب کے بچوں کو اور پوری امت کے بچوں کو سرات مستقیم بھی دیں گے ہدایت بھی دیں گے آفیت بھی دیں گے برکت بھی دیں گے نیک بھی بنائیں گے ہماری آنکھوں کبروں کی ٹھنڈک بھی بنائیں گے انہیں بہترین بار بھی دیں گے پریشان نہیں ہونا لیکن مجھے باز کا جب میں لوگوں کی کالز لیتی ہوں تو میں اتنی ڈسٹرب ہوتی ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں جو پہلے ہم نے بہت دفعہ کی ہوئی ہیں میں انہیں از ای ریمائنڈر ضرور کروں تاکہ ہماری یہ سٹنگ ایسی ہو کہ ہمارے گھر بدلے ہمارے ہلیے بدلے ہمارے کچن بدلے ہمارے رویے بدلے انشاءاللہ ہمارے اخلاق اور اخلاص میں تبدیل لی آئے اللہ کریم آپ سب لوگ کو حاضری کو لگائے مختصر دعا کر لیتے ہیں تیرے سامنے سارے مسکین بیٹھے ہیں اللہ کریم تو داتا دینے والا تیرے خزانے اللہ کریم اپنے خزانوں کے مو کھول اللہ کریم ہر ایک کے دکھ درد پرشانیاں دور کر دے اللہ کریم ہر مریض کو وہ جو روح کا مریض ہے جو جسم کا مریض ہے ہر روح سے نجات دے دے آفیت کے ساتھ اللہ کریم ہاسپٹلز میں جتنے لوگ ہیں اللہ کریم ان سب کو آفیت برکت کامل شفاؤں کے ساتھ اللہ کریم اپنے گھروں میں لٹائیں اللہ کریم اس وعبا کو رحمت سے آفیت سے واپس بلائیں اللہ کریم زندگی کو نارمل روٹین پر اپنی رحمت سے لے آئیں اے میرے کریم مالک سکول کھلنے جا رہے ہیں اللہ کریم بچوں کو اللہ کریم اپنی خاص حفاظت کی چاہوں عطا فرمانا اللہ کریم بچوں پر اپنی رحمتیں کرنا اللہ کریم یہ تو کل سرمایہ ہے ہمارا اللہ کریم اللہ کریم ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اللہ کریم سکول تو انہیں جانا ہی ہے میرے مالک کیونکہ ماں باپ کے روزگار ہیں وہ انہیں کیسے سوالیں کیا کریں میرے مالک ہر کوئی اتنا مصروف ہے آپ ان کی حفاظت فرمانا ان کی ذتوں شرموں بھرموں کی بھی حفاظت ان کی صحت شفاؤں کی بھی حفاظت اللہ تو ان کی راکھی کا رسانگ سے جو صدا جاگتی ہے اے میرے کریم مالک اے میرے سونیا کا ہمارے گھروں کو آفیت کے گھر برکت کے بنا دے ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ بنا دے اللہ کریم ان سے نشوں کو دور کر لے بیڈز کو علتوں زلتوں کلتوں بری دوستوں کو اللہ کریم اللہ کریم ہماری بچوں کی بھی نگائیں شرم گائیں اللہ کریم ان کی حفاظت فرما اللہ کریم ان کے دبتے آنچل سلامت رہیں اللہ کریم ہم سب کو کوئی ایسا روگ نہ لگے کہ ہمارے شرم بھرم کسی کے سامنے کھول جائیں اللہ کریم عزت پر دے اور شرم کی زندگی اور عزت پر دے اور شرم کی قبر اور موت عطا فرمانا اے میرے کریم مالک اے میرے سونیا کا بہت سے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ کریم آئیں بہت تڑپتی ہیں میرے کریم مالک وہ بیٹیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی ہیں اللہ کریم نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کریم اچھے بہترین سوالے دیندار گرانوں کے ساتھ اللہ کریم ملا دیں اور آفیت سے مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرما دیں اللہ کریم جو بچے ہمارے گھروں میں ہماری گودوں میں ہیں اللہ کریم اللہ کریم انہیں نیک سوالے بنا اللہ کریم انہیں دین کا کام ان سے لے اے میرے کریم مالک سچے اور سچے دین کے دائی بنیں اور اللہ کریم جو بچے آنے کی رہوں میں ہیں وہ آفیت برکت صحت سلامتی کے ساتھ آئیں اور جن کی نہیں ہیں اولادیں اللہ سونے ان کی گودوں کو بھر دے اللہ کریم انہیں بیعب اولادیں عطا فرما دے اللہ کریم نیک زوج نیک اولادیں کامل ایمان کامل آفیت کامل برکت کامل اخلاق کامل اخلاص اللہ کریم اپنی رحمت سے عطا فرمائیں میرے کریم مالک بن مانگے ہر نعمت عطا فرمائیں جادو ٹونے نظرِ بد حصد بلا کی مشکتوں مجاہدوں سے بچائیں اللہ کریم ناگہانی آفتوں سے بچائیں اللہ کریم عالمی اسلام کی خیر کریں بالخصوص اللہ کریم ہمارے افغانستان کی خیر اللہ کریم ہمارے دیس کی خیر اس دیس کی خیر اللہ کریم جتنی سڑکوں پہ اس وقت گاڑیاں سواریاں ان سب کی حفاظت فرمائیں حدثوں سے بچائیں اللہ کریم جتنے قیدی ہیں ان پہ اپنا فضل کرم و رحمت نازل فرمائیں اللہ کریم حق جو قیدی ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں اللہ کریم بین مانگے ہر خیر متوجہ فرمائیں ہر شر سے بچائیں ربنات قبل منہ انہاکان